موسیقی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی منع کیا ہے کہ میرے نام کو نہیں بتایا جائے کوئی بات نہیں میں آپ کے نام کو بھی نہیں بتاؤں گی جب تک آپ نہیں چاہیں گے آپ نے یہ ایمیل بڑے ہی پیار سے بڑے ہی امید سے بہت ہی پیارے طریقے سے بھیجائے میرے پاس اور یہ لکھا ہے سپیشلی کہ میں چاہتا ہوں آپ اس پروگرام کے ذریعے مجھے کچھ بتائیں مجھے اچھا لگے گا کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا ہے میں کیا کروں اور پہلی شرف پھر سے یہ یہ کہ پلیز می میرا نام نہیں آپ بتائیے گا بلکل میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گی آپ بلکل بے فکری رہیے لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے دل کے بعد ہم سے شیئر کیا آپ کافی اپسٹ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے ذریعے میں انہیں کچھ میسج جو بھی میں ان کا میسج جو پڑھتی ہوں یا آپ پہ بتاتی ہوں اس کے ذریعے میں اگر کچھ بولوں تو یہ اچھا محسوس کریں تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کچھ بیٹر فیل کریں اور آپ نے جو لکھا ہے اس کا محسوس میں جواب دے پاؤں تو ان کی شروعات کچھ ایسے ہے منزل کا ناراض ہونا بھی جائز تھا ہم بھی تو اجنبی راہوں سے دل لگا کے بیٹھے تھے ختم ہو گئی کہانی بس کچھ الفاظ باقی ہے ختم ہو گئی کہانی بس کچھ الفاظ باقی ہے ایک ادھوری عشقی کی ایک مکمل سی یاد باقی ہے بہت خوبصورت اور پیارا شیر ہے لیکن ایک بات تو میں کہہ سکتی ہوں اس شیر کو دیکھنے کے بعد اور آپ کے اس میسج کو دیکھنے کے بعد اور آپ کے اس ایمیل دیکھنے کے بعد کہ یہ کافی دل سے ٹوٹے ہوئے بندے لگتے ہیں بہت زیادہ پرشان ہیں اور دل سے بلکل یہ ٹوٹ چکے ہیں کوئی بات نہیں میں پھر بھی آپ کے جو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہے اس کو تھوڑا سا جوڑنے کے کوشش کروں گے آئے ہو وہ ٹھیک ہو جائے اور میری بات سے آپ کچھ بہتر فیل کریں مجھے آپ کی ایک بات جو سمجھ میں ہے اس سے میں جو ہیں جعوید اکٹر صاحب کی کچھ لائنیں ان کی الفاظ میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گی ہو سکتا ہے وہ سننے کے بعد آپ کو کچھ حوصلہ ملے اپنے خود کے زخم کو کیسے بھرتے ہیں اپنے خود کے زخم کو کیسے بھرتے ہیں یا یوں کہہ لے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں جب جب درد کا بادل چھایا جب غم کا سایا لہرائیا جب آسو پل کو تکایا جب یہ تنہا دل گھبرائیا ہم نے دل کو یہ سمجھایا دل آخر تو کیوں روتا ہے دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے یہ جو گہرے سن ناٹے ہیں وقت میں سب کو ہی بھاٹے ہیں تھوڑی دھوپ ہے سب کا حصہ تھوڑے غم ہے سب کا قصہ آنکھ تیری بیکار ہی نم ہے ہر پل ایک نیا موسم ہے کیوں تو آخر پلک ہوتا ہے دل آخر تو کیوں روتا ہے اور میں آپ سے بھی کہوں گی آپ کیوں اتنے اداس ہوتے ہیں اور کیوں اتنے زیادہ ہو پلیس ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنی جیسے لکھا ہے آپ نے کہ آپ نے مسکرانہ تک چھوڑ دیا جو باتوں کو میں کنٹینیو کرتی ہوں تو دوستوں کئی بار ہمیں ایسے دیکھنے کو بھی ملتا ہے اپنے آس پاس بھی کہ ہوتا کچھ یوں ہے نا کہ ہمیں اپنی زندگی سے بہتر ہمیشہ اپنی زندگی اپنی لائف سے پرفیٹ لگتا ہے کہ دوسروں کی لائف ہے کچھ ایسے ہی وقت میں ہمیں خود کو یہ یاد دلانا لازمی ہے کہ دل آخر تو کیوں روتا ہے دنیا میں آخر یوں ہی ہوتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے دوستوں کی لائف میں زندگی میں خوشی جو ہوتی ہے نا اسے بھی اچھے سے وہی انجوائی کر پاتے ہیں اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو اچھا محسوس کر پاتے ہیں جنہوں نے اپنے لائف میں تکلیفوں کو دیکھا ہوتا ہے جیسے کی نیدہ فازلی صاحب نے بکو بھی لکھا ہے یہی ہے زندگی کچھ خواب چند امیدیں انہی کھلونے سے اگر تم بھی بہل سکو تو چلو سفر میں دھوپ تو ہوگی زندگی کے سفر میں دھوپ تو ہوگی اور زندگی میں زندہ دلی بنائے رکھنے کے لئے خواب امیدیں ڈریم گور میشنز بہت ضروری ہے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں مطلب بچپن میں تو ہمارے میں بہت زیادہ جوش ہوتا ہے بہت ہم خوش رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں جیسے ہم مایوس سے ہونے لگتے ہیں ہم اتنے زیادہ ایسا لگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ چہرے سے خوشی اور ہسی تو غائب ہو گئی ہے ایک سویرہ ہوا کرتا تھا جب ہس کر اٹھا کرتے تھے ہم اور شام ہو جاتی ہے کئی بار بنا مسکرائے ہوئے کیوں کیوں نہیں ہم ہستے ہیں دوستو اپنی ہستی کھیلتی زندگی کیوں ہم ایسے عام کر دیتے ہیں اپنے جو چہرے کی رنگت ہے نا وہ کیوں بدل دیتے ہیں سمجھ نہیں آتا ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی دوستو اور میں آپ کو آج ایک چیلنج دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مورننگ میں اٹھے نا اسپیشلی آپ کو جنہوں نے مجھے ایمیل کیا ہے اور بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل سے بہت ٹوٹے ہوئے دل سے یہ ایمیل کیا ہے اور آئی تنگ میری باتوں سے آپ کا تھوڑا سا دل جھوڑ جائے اور نیکس ٹائم جو آپ مجھے ایمیل سینڈ کریں بہت ہیپی اچھا اچھا اور اسمائل کرتے ہوئے اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اور مجھے امید ہے آپ ضرور ایمیل کریں گے تو یہ چیلنج یہ ہے کہ جب آپ ارلی مورننگ جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے تیک ار ڈیپ ریپ بہت گہری ایک سانس لیں اور اوپر والے کا شکریہ آدھا کریں جو آپ کے پاس ہے اس کو تھانکس بولیں بہت اچھے سے اس کو تھانکس کریں جو آپ کے پاس آپ کے آج پاس چیزیں ہیں اس کے لیے اس طرح سے you start your day with your smile regardless of the problem of the issues ان سب چیزوں کے لیے شکریہ گزاروں جو آپ کے پاس ہے جو اوپر والے نے آپ کو دیا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا یہ try کریں اپنی life میں experiment کرتے رہیے اور مجھے پوری امید ہے ایسا کرنے سے آپ بہت ہی بہتر محسوس کریں گے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اسمائل کرنا ہے اچھے سے خود سے اور چیزوں کو تھانکس کرنا ہے اوپر والے کو تھانکس کرنا ہے اور خوش رہنا ہے بس اور میوزک سے موسیقی سے پیار کرتے رہنا ہے ہمیشہ ایک بات دوستو ایک دم یاد رکھیں use your smile to change the world don't let the world change your smile تو اس چیز کو بالکل فالو کیجئے اور خوبصورت نوٹ کے ساتھ دوستو آگے بڑھتے ہیں موسیقی موسیقی